ہلو اینڈ ویری بگ ویلکم ٹو ریحانز بائلوچی میں ہوں ریحان خان سواگت ہے آپ سب کا آج اس ویڈیو میں ہم بی ایسی سیکنڈیر کے سلوچی فرس پیپر کے ایک ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو بیلنگلوسس کے بارے میں ہیں اس کے ٹارنیریا لاروہ کے بارے میں ہیں جیسا کہ آپ الڈی جانتے ہیں اور پچھلے کچھ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا بھی ہے فائلم کارڈیٹا کو اس کے فنڈیمنٹل کریکٹرز کے بیسیس پر دو گروپوں میں باتا گیا ہے گروپ پروٹو کارڈیٹا اور گروپ یو کارڈیٹا پروٹو کارڈیٹا گروپ میں ان کارڈیٹس کو رکھا گیا ہے جن میں فنڈیمنٹل کریکٹرز جو کارڈیٹس کے ہیں وہ یا تو جیون بھر نہیں ہوتے ہیں کسی ایک خاص عوضہ میں پائے جاتے ہیں یا پونڈ روپ سے وقصت نہیں ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ وہ ایکچول کارڈیٹ فنڈمنٹل کریکٹرز ہیں یا نہیں ہیں تو اس گروپ پروٹو کارڈیٹا میں تین سفائیلم ہیں سفائیلم ہیمی کارڈیٹا سفیلو کارڈیٹا اور یورو کارڈیٹا سفائیلم ہیمی کارڈیٹا میں جو سب سے امپورٹنٹ جینس ہے وہ بیلینو گلاوسس ہے عام طور پر اس کو ایکان ورم یا تنگ ورم کہتے ہیں پچھلے کچھ ویڈیوز میں آپ اس کے بارے میں دیکھ چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو پلیز بیسی سیکنڈیر کی پلیلسٹ میں جا کر بیلینو گلاوسس کی ایکسٹرنل مارفولوجی ہیبٹ اور ہیبیٹ ایٹ کے بارے میں جو ویڈیو بنائے گئے تھے ان کو ضرور دیکھئے گا بیلینو گلاوسس کے اندر جو سیکشول پروڈکشن کی پروسس ہے اس پروسس میں انڈاریکٹ ڈبلپنٹ ہوتا ہے یعنی کی سیکشول پروڈکشن کے بعد جو آگے ڈبلپنٹل سٹیجز آتی ہیں ان میں پہلے لاروہ ڈبلپ ہوتا ہے یہاں جو ایمبریونک ڈبلپنٹ ہے اس میں ایز ایجول جیسے کارڈیٹس میں ہوتا ہے مورولا بلاسٹولا اور گیسٹولا اسٹیج آتی ہیں تو جو لاسٹ سٹیج ہے ایمبریونک ڈبلپنٹ کی مینس گیسٹولا اسٹیج جو فرٹیلائزیشن کے لگ بگ بارہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر وقصت ہوتی ہے اس کے بعد ایک ایمبریونک سٹیج ڈبلپ ہوتی ہے نام یاد رکھئے گا اس کا ٹارنیریہ لاروہ تو آپ کے لئے اوبجیکٹیف کوشن کے پرپس سے یہ ایک امپورٹنٹ کوشن ہے ٹارنیریہ لاروہ بلانگز ٹو لائف سائیکل آف اچھ اینیمل تو بیلنو گلوسس کے جیون چکر اس کے لائف سائیکل سے سمبندت ہے ٹارنیریہ لاروہ جب یہ لاروہ کھو جا گیا تھا پہلی بار جے ملر ایک سائینٹس تھے جنہوں نے پہلی بار اس کو ڈسکرائب کیا تھا لیکن اس سمیں اس کو سٹار فش اس کا لاروہ مانا گیا تھا کیونکہ اس کا ایک کریکٹرسٹک فیچر ہے کہ یہ لاروہ جو ہے اپنی جب گتی کرتا ہے پانی کے اندر جب گتی کرتا ہے تو روٹیٹری موشن دکھاتا ہے سرکولر موشن دکھاتا ہے جو کہ کریکٹر سٹار فش کے لاروہ کا ہوتا ہے تو اس کو شروعات میں سٹار فش کا لاروہ مانا گیا تھا یعنی کی فائلم ایکائینو ڈرمیٹا کا بعد میں جب اس کے کریکٹرسٹک فیچر لوگوں نے سٹیڈی کیے تو بیٹسن صاحب نے اس کو کنفرم کیا کہ یہ ایکچولی بیلنوگلوسس کا لاروہ ہے اور بیلنوگلوسس کی ایک اسپیشیز ہے بیلنوگلوسس کلیوی جیرس اس میں اس کی پوری سٹیڈی کی گئی اور تب یہ کنفرم ہوا کہ یہ ایکچولی بیلنوگلوسس کا لاروہ ہے تو بیلنوگلوسس میں ایمبریونک ڈبلپمنٹ انڈاریکٹ ہے یعنی کی اس میں لاروہ سٹیج آتی ہے اور جو لاروہ ہے وہ اپنی شروعاتی عوستہ میں بہت چھوٹا ایک گلوسی کلیر ٹرانسپیرنٹ اپیرنس والا انڈاکار لگ بھگ تین میلی میٹر سائز والا یہ لاروہ ہے سیلیٹڈ لاروہ ہے فری سویمنگ لاروہ ہے اور اس کا سٹرکچر آپ دیکھئے ارلی سٹیجز میں جب آپ اس کو دیکھیں گے ارلی ٹرانیریا لاروہ ہے یہ تو اس کے شریر کا اگلا سرہ انٹیریرنٹ جو ہے وہاں پر ایک پلیٹ ہے اس کو کہیں گے اپیکل پلیٹ اس کے ساتھ ایک گچھا لگا ہوا ہے ٹفٹ لگا ہوا ہے سیلیا کا جس کو اپیکل سیلیری ٹفٹ کہتے ہیں وہاں پر دو سپورٹ ہیں ان کو آئی سپورٹ کہتے ہیں یا آسلائی کہتے ہیں اور وہ اس کے لیے آئیس کے جیسا کام کرتا ہے جو پچھلا سرہ ہے پوسٹیریرنٹ وہاں پر اینس اوپننگ ہے اور اس کے پیچھے جو ہے پوری یہاں سے یہ اس کی گٹ ہے ایلیمنٹری کہنا لے جس میں یہ ماؤت ہے جو اس کی وینٹرل سرفیس پر کھلتا ہے اور جہاں پر ایکویٹوریل پلین ہے مد بھاگ جو ہے اس کے شریر کا لگ بگ وہاں کھلتا ہے اس کے پیچھے اسو فیگس اسٹمک اور انٹرسٹائن والا پارٹ ہے یہ اس کی سیلوم ہے اور بہت چھوٹا سا پارٹ ہے فیلال یہ ہٹرو سیلوم کہتے ہیں اس کو اس کے علاوہ جو آپ کو امپورٹنٹ یہاں پر اور چیزیں دیکھنے کو ملیں گی یہ سیلوم کی اوپننگ ہے اس کی جب آگے ڈبلپ ہوگی تو یہ ایک ایک ایکسٹیریر اوپننگ ہے پرو باسکس پور کہتے ہیں اس کو اور یہ اس کے ساتھ میں ایک پلسیٹنگ سٹرکچر ہے ایک ایسا سٹرکچر جس میں بیٹ ہوتی ہے یا اسپندن ہوتا ہے جو ہارٹ کی طرح کام کرتا ہے اس کو ہارٹ وزائیکل کہتے ہیں ارلی سٹیج میں آپ کو یہ سب سٹرکچر اس کے اندر دکھائی دیں گے لیکن سب سے امپورٹنٹ سٹرکچر یہ سیلیا سے بنا ہوا ایک رنگ ہے ایک بینڈ ہے جو اس میں شریر کے اگلے بھاگ میں انٹیریر پارٹ میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انٹیریر سیلیری بینڈ اور اس کے سیلیا جو ہیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں فوڈ کلیکشن میں ہیلپ کرتے ہیں بھوجن کو اکترت کرنے میں بھوجن کو پکڑنے میں سائطہ کریں گے یہ چونکہ ماؤت سے پہلے ہوتا ہے یہ سیلیری بینڈ تو اس کو پری اورل سیلیری بینڈ بھی کہتے ہیں ایک سیلیری بینڈ یہ ہے جو شریر کے پچھلے سرے کی طرف ہے پوسٹیریر اینڈ کی طرف ہے اینس کے چاروں طرف اس کو کہیں گے پوسٹیریر سیلیری بینڈ یا ٹیلو ٹراؤچ بھی کہتے ہیں اس کو اور یہ جو بینڈ ہے اس کے سیلیا تھوڑے لمبے ہوتے ہیں اور وہ گتی کرنے میں سائطہ کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا ٹورنیریا لاروہ میں جو پوسٹیریر سیلیری بینڈ ہے وہ لوکوموٹری آرگن کی طرح کام کرتا ہے جس کی قارن یہ لوکوموشن کر سکتا ہے ایکچولی جو ٹورنیریا لاروہ ہے وہ ایک پلینکٹونک لائف جیتا ہے یعنی کہ وہ جل کی سطح پر پانی کی دھارہ کے ساتھ تیرتا رہتا ہے وارٹر کرن کے ساتھ خود اپنی طرف سے کوئی افرٹ نہیں کرتا ہے تیرنے کے لئے لیکن جتنا بھی مومنٹ کرتا ہے اس میں یہ پوسٹیریر سیلیری بینڈ کے جو لمبے سیلیا ہیں وہ سائطہ کریں گے تو یہ تین میلی میٹر آکار والا بہت چھوٹا سوکشم درشی ہے انڈاکار آکرتی والا اوول شیپ گلاوسی اپیرنس والا بلکل شیشے کی طرح دکھنے والا ایک سیلیا ہے ایک سیلیٹڈ لاروہ ہے کچھ سمیہ کے بعد یہ کائانترن شروع کرتا ہے لگ بھگ فرٹیلائزیشن کے ساتھویں دن سے سیونتھ ڈے سے اس میں کائانترن یعنی کی میٹا مورفوسیس شروع ہوتا ہے اس میں اس کا شریر تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے لیکن تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے الانگیٹ ہو جاتا ہے جیسا یہاں آپ کو دکھائی دے رہا ہے اینس جو ہے وہ اگزیکلی آخری سرے پر ایڈجس ہو جاتی ہے شریر کے پوسٹیریر ہنڈ پر باقی جو گٹ کا بھاگ ہے یعنی کی ماؤت اسوفیگس اسٹمک انٹرسٹائن وہ بہت اس دکھائی دیں گے سب سے بڑا چینج یہ آتا ہے یہ جو سیلیری بینڈ ہے یہ سماپت ہونے لگتے ہیں یہاں پر یہ بینڈ آدھا رہ گیا ہے پوسٹیریر بینڈ جو تھا اور اوپر کی طرف سے بھی اس انٹیریر سیلیری بینڈ کا کیول شیش بھاگ بچا ہے ریمیز بچے ہیں باقی عدکتر بھاگ جو ہے وہ سماپت ہو گیا ہے بکل ڈائیورٹی کلم ماؤت کے اوپر کے بھاگ میں یہ بھی یہاں پر دکھنے لگتا ہے اور پورا جو لاروہ کا شریر تھا جب وہ اس پشروب سے پروباسکیس کالر اور ٹرنک والے بھاگ میں بھی باجت ہونے لگتا ہے تو میٹامورفوسس لگ بگ پوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بیلنگلوسس کا جو ایڈلٹ سٹیج ہے وہ وہاں سے شروع ہو جاتی ہے یہ آپ کے لیے شارٹ نوٹ کے طور پر بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ٹورنیریا لاروہ کے نام سے نوٹ آتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے لیے اوبجیکٹیو کوشن کے پرپس سے بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس میں آپ سے سیدھے سے کوشن پوچھا جاتا ہے ٹورنیریا لاروہ کس جنتو کے جیون چکر سے سمبندیت ہے تو بیلنگلوسس کے جیون چکر سے سمبندیت یہ لاروہ ہے آپ چاہیں تو اس کا سکرین شاٹ لے سکتے ہیں ٹورنیریا لاروہ